موسیقی لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کیمیکل کانیٹکس کی بیسک کو ڈسکس کیا کیمیکل کانیٹکس کا مطلب کیا ہے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کی جن لوگوں نے وہ لیکچر دیکھا ان کے لیے کیمیکل کانیٹکس کے بیسک کانسپٹ کو انڈرسین کرنا آسان ہے آج کیس لیکچر میں جیسا کہ ہماری عام روٹین کی عادت ہے کہ ہم ہر چپٹر میں پہلے چند ایک بیسک چیزوں پر بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کرتے ہیں بیسک کو انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ مین اور ایمپورٹن ٹاپک کو انڈرسینڈ کرنے میں ہماری ہیلپ کریں تو آج کیس لیکچر کے اندر ہم کیمیکل کانیٹکس کی چند ایک ٹرم کی بات کریں گے جس میں پہلی ٹرم ہے ریٹ آف ری ایکشن یہ پہلی ٹرم ہے جو کیمیکل کانیٹکس کو انڈرسینڈ کرنے کے لیے اس کے مین جو کانسپٹس ہیں جیسے آرڈر آف ری ایکشن ہو گیا ٹھیک ہے تھیوریز آف کیمیکل ری ایکشنز ہوں گی ایکٹیویشن انرجی میکنیزم آف کیمیکل ری ایکشنز کو انڈرسینڈ کرنے کے لیے ہمیں فرس ٹرم ریٹ آف ری ایکشن کا پتا ہونا ضروری ہے دیکھیں سمپل الفاظ میں یاد رکھیں کہ کسی بھی کیمیکل ری ایکشن کے ریٹ سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے سپیڈ اس کو آسان لفظوں میں یاد رکھ لیں کہ ریٹ آف ری ایکشن سے مراد کیا ہے ہماری سپیڈ دیکھیں فور ایکزامپل یہ ایک ری ایکشن ہے کاربن مونو اکسائیڈ گیس ہم ری ایک کرواتے ہیں نائٹروجن ڈائیکسائیڈ گیس کے ساتھ جب یہ ری ایکشن ہو اس ری ایکشن کے ری ایکشن ہوں میں ہمارے پاس کاربن ہوں ہم کیا کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ reaction proceed ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ reactant consume ہو کے product بنا رہے ہیں یہ reactant consume ہو کے کیا بنا رہے ہیں یہ چیز بنا رہے ہیں اب دو چیزیں سپیڈ ہمیں دو چیزیں بتائے گی یہ کہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ دونوں ختم ہو رہے ہیں ختم ہونے کا مطلب وہ react کر رہے ہیں تو جتنی سپیڈ کے ساتھ پر یونٹ ٹائم کے لحاظ سے یہ reactant ختم ہو رہے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے speed of reaction یا rate of reaction یا اس طرح سے آپ اس کو سمجھئے کہ دیکھیں اس reaction کے result میں ہمارے پاس یہ دو product بن رہے ہیں اب reaction کی speed reaction کے fast ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ product ہمارے پاس جلدی بن رہے ہیں time کے ساتھ زیادہ اس کی concentration میں increase آ رہے ہیں تو یہاں سے یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ rate of reaction کا مطلب یہ ہے کہ change in concentration of reactant our product with time ٹھیک ہے اب اس کو define کس طرح سے کرو گے دیکھو change in concentration now change کا کیا مطلب change کا مطلب یہاں پہ ہے کہ increase بھی اور decrease بھی یاد رکھیں نا جہاں کہ بھی ہم journal change کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری مراد یا تو increase ہوتی ہے یا decrease ہوتی ہے depending on situation تو change یا تو decrease یا increase کو شو کرے گی لیکن یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں change in concentration of of reactant our product with unit time unit time کے ساتھ reactant اور product کی concentration میں جو change آتی ہے that is basically known as rate of reaction دیکھیں ہم اس کو کیا لکھیں گے rate of reaction rate آپ کو اس reaction کے لئے کیا بتائے گا دیکھیں del change in concentration of CO with change in time دیکھیں change in concentration of CO with respect to time tells us rate of this reaction speed of this reaction ٹھیک ہے اس کو آپ ہی کہو گے کہ جتنی تیزی کے ساتھ CO disappear ہو رہا ہے carbon monoxide disappear ہو رہا ہے تو اس کو آپ اس کے لئے دیکھو یہاں پہ آپ minus کا sign شو کرو گے اس sign کا مطلب ہے decrease in concentration of CO with time کہ CO carbon monoxide کی concentration میں جو decrease آتی ہے time کے ساتھ unit time کے ساتھ اس کو آپ کیا کہو گے rate of this reaction in similar manner آپ اس کو nitrogen dioxide کے لئے بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم product کے لئے لیں تو آپ اس rate کو یوں بھی اور rate of this reaction اس reaction کی بات کریں یہ rate یوں بھی آپ لکھ سکتے ہو is equal to change in concentration of CO2 with time ٹھیک ہے تو اب دیکھیں reaction کے proceed ہونے کے ساتھ ساتھ جو reactant ہے اس کی concentration کم ہوتی جاتی ہے مطلب یہ کہ reactant کی concentration میں جو decrease آتا ہے اور سوری جو change آتا ہے that is decrease دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ change کا لفظ استعمال کیا اور وہاں پہ تھوڑی سا explanation دی تھی کہ change کا مطلب یا تو increase ہوگا یا decrease ہوگا اور ہمیں پتا ہے کہ جب reaction proceed ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں reactant کی concentration reaction کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے تو لہٰذا ہم یوں بھی define کر سکتے ہیں کہ change decrease in concentration of reactant per unit time that also express rate of reaction ٹھیک ہے in similar manner جب reaction proceed ہو رہا ہے تو product ہمارے پاس بڑھتا جائے گا اور reaction کے fast ہونے کا مطلب ہے جتنا تیزی کے ساتھ product بڑھ رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ increase in concentration of product with unit time increase in concentration of product تو product کی concentration کو ہم increase میں لیں گے اور کی concentration کو ہم decrease میں لیں گے اسی لئے یہاں پہ یہ sign لکھا ہے یہ sign کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے یہ آپ کو یہ بتائے گا decrease time کے ساتھ اس reaction میں کی concentration میں decrease آئے گا یہ بات آپ کو clear ہو گئی ہو گی rate of reaction کا کیا مطلب ہے reaction کی concentration میں change یا product کی concentration time کے ساتھ جو change آئے گی that change is basically known as rate of reaction اور simple الفاظ میں ہم نے سے کیا کہا تھا speed of reaction speed of reaction ٹھیک ہو گے اب یہاں پہ کسی بھی reaction کے لیے ایک important چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ for any reaction rate of reaction is not constant یہ important چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی reaction کے لیے اس کا rate constant نہیں ہوتا وہ product کی concentration کے ساتھ وہ reactant کی concentration کے ساتھ change ہوتا جائے گا یسے آپ نے love mass action پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ جس چیز کی concentration زیادہ ہوگی reactant کی concentration اگر زیادہ ہے تو forward reaction کی speed زیادہ ہوگی product کی concentration زیادہ ہے تو backward reaction کی speed زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے دیکھو initially جب آپ reaction لوگے initially جب reaction start کروگے ہمارے پاس product نہیں ہوگا reactant ہوگا اگر irreversible reaction کی ہم بات لیں تو irreversible reaction میں time کے ساتھ reactant کی concentration کم ہوتی جائے جب reactant کی concentration کم ہوتی جائے گی تو اس کا مطلب speed of reaction بھی time کے ساتھ کیا ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے لہٰذا آپ نے یہ کہنا ہے rate of reaction is not a constant quantity یہ constant نہیں ہے rate of reaction is not constant ٹھیک ہوگیا اور کیا کہیں کہ it decreases with time as concentration of reactant decreases جیسے جیسے reactant کی concentration کم ہوتی جائے گی تو rate of reaction کیا ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا so that's the very important thing you need to understand over here اب ہم یہاں پہ اس کو graph کی مدد سے understand کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں graphical explanation بہت important چیز ہے graphical explanation for rate of reaction دیکھئے گا graphical explanation کے لئے ہم اسی طرح سے rectangular coordinates draw کرتے ہے ٹھیک ہے x axis پہ ہم لے لیتے ہیں time it means یہاں سے ادھر آوگے تو time کیا ہوگا بڑھے گا ٹھیک ہوگے اور اس axis پہ ہم لے لیں گے concentration اس طرف concentration بڑھ رہی ہے اور اس طرف time بڑھ رہا ہے ٹھیک ہوگے آپ دیکھیں start کے اندر جب ہم اپنی reaction کو start نہیں کیا بالکل beginning reaction چیمبر میں ہم نے reaction start کرنا شروع کیا ہم ہم کہتے time zero پہ reactant کی concentration maximum ہوگی یہاں پہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے reactant are here reactant are in maximum concentration that's okay اب جیسے جیسے time proceed ہوگا یہ کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے کم ہوتے ہوتے اب دیکھیں جیسے جیسے یہ کم ہوتا جائے گا دیکھیں اب یہ دیکھو گراف نیچے آتا جا رہے اب یہاں پہ امپورٹن چیز جو آپ نے انڈرسین کرنی ہے دیکھو یہاں پہ گراف کا سلوپ بہت زیادہ ہے ایسے دیکھیں گراف سلوپ کم ہوتا جا رہے اس کا مطلب ہے جتنا سلوپ زیادہ ہوگا چینج اتنی زیادہ ہے اور جتنا سلوپ کم ہوگا اتنی چینج کم ہے ٹھیک ہے ماتھمیٹکس میں یہ چیز آپ پڑھتے ہیں کہ سلوپ یہ ڈیفرینشل ایکویشن میں ڈیریویٹیوز میں آتا ہے ٹھیک ہے اس اوکے ناؤ بیسک کے لیے دیکھیں یہ جب سلوپ جتنا زیادہ ہوگا اتنا چینج زیادہ آئے گی اب یہاں پہ دیکھو کہ گراف کے شروع میں سلوپ کیا ہے زیادہ ہے جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جا رہے سلوپ کیا ہوتا جا رہے کم ہوتا جا رہے تو اس کا مطلب ہے ٹائم کے ساتھ رییکشن کی جو سپیڈ ہے یا ریٹ ہے وہ کیا ہوتا جا رہے کم ہوتا جا رہے تو یہ گراف سے بھی یہ بات کلیر ہو رہی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ریٹ آف ریکشن کیا ہو نا ہے کم ہو نا ہے تو یہاں تک یہ بات آپ کو کلیر ہوگی ہوگی کہ ریٹ آف ریکشن کا کیا مطلب ہے اور یہ بات بھی کلیر ہوگی ہوگی کہ یہ constant بات نہیں ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ چین ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اب ہم دوسری ٹرم کی بات کریں گے that is ریٹ ایکسپریشن ریٹ ایکسپریشن آر ریٹ لا نمبر ٹو ریٹ ایکسپریشن اور ریٹ لا اس بات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے ریٹ ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے ریٹ لا کا کیا مطلب ہے دیکھیں فرس آپ اس بات کو انڈسٹین کریں ریٹ لا کا کیا مطلب ہے دیکھیں عمومن لوگ ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ریٹ ایکسپریشن کو ریٹ ایکویشن بھی کہتے ہیں اور ریٹ لا ریٹ ایکسپریشن اور ریٹ لا کو لوگ مکس کر دیتے لیکن آپ نے اس کا فرق تھوڑا سا سمجھ نہ ہے ریٹ لا جو ریٹ اور کانسنٹریشن آف رییکٹن میں ریلیشن شپ بتا رہا ہے جیسے آپ بھی کہتے ہو کہ لا of mass action بیسی لا is similar to لا of mass action for any reaction rate or speed of reaction is directly proportional to concentration of reacting substances that is rate law ریٹ لا کیا بتاتا ہے rate speed یہ جیسے آپ نے پڑھا ہوا ہے rate of a reaction کسی بھی reaction کا rate is directly proportional to proportional to product of یا اس کو آپ یہ کہہ لوں concentration of reacting substances یہ ہے rate لا کہ ہمیں rate اور concentration کے بارے میں بتاتا ہے rate کس بات پر depend کرتا ہے concentration of reaction پر depend کرتا ہے آپ دیکھیں rate expression کا کیا مطلب ہے rate expression basically ایک equation ہے دیکھیں اس کو ہم لیں an an equation which gives relation of concentration of reactant کی rate equation اور rate لا میں کیا فرق ہے اور یہاں پر ایک چھوٹی سی term ہے اسی سے related that is specific rate constant اس کو کو آپ نے سمجھ نا ہے دیکھیں ہمارے پاس number third term ہے that is rate oh sorry specific rate constant specific rate constant تو basically وہ proportionality constant ہو گیا جو rate expression specific rate constant objective میں sometime پوچھ لیا جاتا لہٰذا آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں for example ہم ایک reaction لیتے ہیں جس میں for example let's suppose کہ a mole of a b mole of b ھیک gives c mole of c and d mole of t کوئی journal reaction ہے ھیک according to rate law ہم اس کے لئے لکھیں rate for this reaction is equal to what molar sorry proportionality constant یعنی rate constant into molar concentration of a raised to number of moles of a and b raised to number of moles of b this is rate expression for this reaction and here k is rate constant so far i'm specific rate constant پہ نہیں گے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک reaction میں جو reactant ہے ان کی concentration unity ہو مطلب یہ دیکھو کہ k into 1 a کی concentration 1 ہو اب power جو بھی ہو 1 1 ہی رہے گا similarly b کی concentration کیا ہو 1 ہو تو rate کس کی equal ہو جائے گا k کی equal that constant is known as specific rate constant کہ ایسا rate constant کہ جب reactant کی concentration unity ہو that is known as specific rate constant تو آپ اس کو define کرنا چاہیں تو آپ کیسے define کریں گے دیکھیں ہم یہ کہیں کہ simple یہ ہے rate constant ہی ہے rate constant when concentration of reactant is unity concentration of reactant ایک reaction میں unity unity کا مطلب one کے equal آرہی ہو تو that rate constant is known as specific rate constant تو so far یہاں پہ ہم نے تین چیزیں discuss کی آہ سوری جو چیزیں discuss کی ہیں اس میں number one rate of reaction rate equation and rate expression rate equation اور rate expression a کی مطلب rate law اور specific rate constant یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ basic terms clear ہوگی ہوں گی still اگر کسی چیز میں یہاں تک آپ کو کوئی بات confuse کر رہی ہو کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ ہو اس کو آپ ہمارے صرف شیئر کر سکتے کمنٹ باکس میں thank you very much موسیقی